اللہ کے فضل و کرم سے حاجیوں کا حج حمداللہ سے پورا مکمل ہو چکا ہے اور اچھے اس سے پورے صحت مند ہے ایک تین ایجڈنٹس ہوئے جس میں تین انتخال ہوئے ہمارے پاس جس میں سے ایک کرناڈا کا کے تھے اور دو تلنگانہ کی حاجیوں کا انتخال ہوا اور انشاءاللہ پہلی فلائٹ انشاءاللہ کی بارہ تاریخ کے دن رات میں آٹھ بجے ہے اور جتنے بھی حاضریں ان کو لینے کے لیے آئیں گے ان کے رشتدار جو بھی ہے ان کے لیے ہم ائرپورٹ پہ اچھے سے اچھی فیسیلٹیز رکھے ہیں جیسا کہ گوشتہ بار پارکنگ کے لیے بہت پرابلوم ہو رہی تھی وہ لوگ چارج کر رہے تھے لیکن اس بار محمد علی صاحب جنب ہمارے ایٹیپٹی سی ایم صاحب کی رمائندگی پہ اس بار پارکنگ پوری فری ہو چکی ہے اور ایک ہزار کرسیوں کا وہاں پہ بیٹنے کا آرینجمنٹ ہے اور کیونکہ یہ بارش کے دنہ ہے بارش کے دنہ رہنے کے طرف سے ہم لوگ وہاں پہ وارٹرپروف شیڈ بھی دلا دیے ہیں اور وہاں پہ کینٹین کا ہر وہ چیز کا انتظام کیے ہیں کیونکہ جتنے لوگ آئیں گے ان کو ریسیف کرنے کے لیے ان کے رشتدار دوست ایباب وہ لوگ سب اچھے اسے ویٹ کر کے ان کو لے کے جانے کے لیے جتنے سولت ہم دینا چاہے حکومت کی جانب سے اچھے سے اچھے ہم انتظام کرے ہیں دارہ سپٹمبر سے حدراباد امبرگیشن پائنٹ کے حجاج اکرام کی واپسی ہوگی پہلے دن انشاءاللہ تین فلائٹس مدینہ منورہ سے حدراباد پہنچیں گے پہلی فلائٹ سات بچ کے پچاس منٹ پر انشاءاللہ ہج ٹرمینل شمشاباد پر پہنچے گی اور پہلی فلائٹ کے جتنے بھی حجاج اکرام ہیں ان کو ان کے استقبال کے لیے انشاءاللہ تعلیٰ ڈیپٹی چیف منسٹر عالی جناب محمد محمود علی صاحب ان کا استقبال کریں گے پہلی فلائٹ کے تمام حجاج اکرام کا کہ ساتھی ساتھ عالی حدددار اور عوامی خواہدین میں انشاءاللہ تعلیٰ وہاں پر موجود رہیں گے جملہ پچیس فلائٹ کے ذریعے حدراباد امبرگیشن پائنٹ کے حجاج اکرام کی حدراباد کو مدینہ منورہ سے واپس ہی ہوگی انشاءاللہ تعلیٰ بارہ سپٹمبر سے لے کر پچیس سپٹمبر تک یہ عمل مسلسل جاری رہے گا تو الحمدللہ حج ٹرمینل پر سارے کے سارے انتظامات ہو چکے ہیں انشاءاللہ تعلیٰ جاتا کہ ویزیٹرز کے لیے ویزیٹرز کے لیے ٹینڈز کا واٹر پروف ٹینڈ چیڈز ان کے نماز کا انتظام وضو خانوں کا انتظام ٹائلٹس کا انتظام مغرابی کیا گیا ہے اور پارکنگ بھی مفت وہاں پر رکھی گئی ہے اس کے علاوہ حجاج اکرام کے لیے حج ٹرمینل کے اندر سارے انتظامات الحمدللہ مکمل ہو چکے ہیں جتنے بھی ہمارے حجاج اکرام ریاست تلنگانہ ریاست آندرہ پردیش اور کرناٹک کے چار ازلا کے حجاج اکرام جب یہاں پر ہیدر آباد انبارگیشن پائنٹ پہنچیں گے تو وہ فلائٹ سے اترنے کے بعد اپنا اپنا لگیج وہ لوگ لے لیں گے جس کے بعد ان کو ہر حجی صاحب کو ایک زمزم کا پانچ لیٹر کا ڈبا یہیں پر دیا جائے گا وہاں سے زمزم لانے کی ضرورت نہیں بلکہ زمزم یہیں پر ان کو اترنے کے بعد دیا جائے گا دیا جائے گا آپ près گا پھیکٹے ہی طور کھپو اور ترویل وروں cara جائے گا موسیقا موسیقا موسیقا